اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب بہت اچھے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست قسم کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں یہ ہے ملتانی مٹی کا فیس واش میں آپ کو اس چینل پہ بہت سے سیرمز بہت سے کریمز بہت سے لوشنز بنانے چکا چکے ہوں لیکن یہ ملتانی مٹی کا فیس واش بہت اچھا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے دن میں نے لے لی ہے ملتانی مٹی یہ آپ کو کہیں بھی آسانی سے دستیاب ہے سپسیفکلی اگر آپ ساؤت ایجن کنٹریز یعنی پاکستان انڈیا بنگلی دیش پرکار میں رہتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کے میں نے لے لی ہے 3 ٹیبل سپونز ملتانی مٹی میں ایک بہت ہی ٹھنڈا کرنے والا افیکٹ دیتا ہے تو جب آپ اس کو گرمیوں میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت سے ہی بہت سکون دے گی نیکسٹ اپ میں نے اس کے در دال دیا ہے ون فورتھ کپ روز وارٹر اور اس کو آپ اچھی طریقے سے اس کے طرح مکس کر لیں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کیونکہ اگر آپ روز وارٹر کو صرف اپنے بس اس کو صرف روز وارٹر لے کے آپ نے فیس پر سپری کریں تو اس سے بھی بہت آپ کو اچھا سکین کے بینفٹس ملیں گے اب اس کے طرح شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کوئی بھی فیس واش کے اب اگر آپ اس کا فیس واش بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کا ایک فیس واش کا ایلمنٹ بھی دالنا بہت ضروری ہے تو اس میں آپ فیس واش اپنا کوئی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کوئی سپیسیفک کائنٹ کا ہو کوئی سپیسیفک برینٹ کا ہو بس کوئی سے بھی آپ لے کے اس کے اندر شامل کر لیں لیکن اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا جو مین انگیڈنٹ یہاں پہ ہے وہ ہے ہماری ملتانی مٹی تو جب آپ نے یہ دال دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ بہت تھک ہے تو آپ اس کے اندر اور طور سے روز وارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور آپ نے پوری سارے انگیڈنٹس لے کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس ٹیپ کی ویڈیوز دیکھنی ہے کوئی بھی ریمیڈی جائے وہ سکن سے ریلیٹڈ ہو جائے وہ ہیر سے ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں اس پہ آپ لوگ کے لئے ریمیڈی ضرور بناؤں گی اور ساتھ میں ہی آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرتے ہی آپ نے بیل آئیکن بھی دبا دینا ہے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوز کروں تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے اوکی اب ہم اپنی ریمیڈی کے طرف واپس چلتے ہیں تو ادھر آپ نے جو ہے جب اپنی ملتانی مٹی اپنے فیس واش اور روز وارٹر کو اچھے طریقے سے کمبائن کر لیا ہے تو اب آپ نے کوئی بھی دبل بوائلر یعنی کہ دبل بوائلر سے مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی نیچے پانی مبال کے اس کی اوپر اپنا بول یا جو اوور ہیٹ نہ ہو اس ٹائب کو کوئی بھی بول یا کنٹینر رکھ کے آپ نے اپنے اس مکسٹر کو 5 سے 8 منٹ تک لو ہیٹ پر پکانا ہے پکاتے پکاتے آپ نے اس کو مکسٹر کرنا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس بھی کر رہے ہیں ساتھ میں ورنہ اگر آپ مکسٹر نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا نہیں لیکن اس میں لنپس پڑھنے کا بھی کچھا ہے تو آپ اس کو مکسٹر کرتے رہیں تو جب یہ آپ اس کو 5 سے 8 منٹ تک مکسٹر کر لیں آپ نے اس کو ڈبل بولر پر سے ہٹا لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے گرم گرم ہاتھ میں لگائے گا آپ کا ہاتھ جل جائے گا تو اس کو تھنڈا ہونے دیں پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ اس میں دالیں گے 2 ٹیبل سپونز ایلویڈا جل آم this is بہت اچھا انگریڈینٹ ہے یہ اگر آپ کے پاس ابھی کچھن میں نہیں ہے ابھی آپ کے پاس ایلویڈا بنی ہے تو آپ اس کو فوراں اپنے لیے خریدیں کیونکہ یہ صرف اس ریمیڈی کے لیے نہیں اگر آپ ایلویڈا جل ڈائریکٹ بھی اپنے سکن پہ یا اپنے بالوں میں یوز کرتے ہیں اس کے بہت سارے فینیفٹس ہیں ڈائریکٹ استعمال کرنے میں سپسیفیکلی سمر ٹائم کے لیے تو یہ ایک مست انگریڈینٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سن برن ہو جاتا ہے ایریٹیشن ہو جاتی ہے ڈارک سپورٹس ہو جاتے ہیں اور بس اوورال پتب جو اس سمر میں آپ کو سکن کیوپ پر جو سارا ڈائمیج ہو جاتا یہ اس کے لیے بہت بہت اچھی ہے تو یہ آپ نے شامل کرنی ہے اپنے ملتانی مٹھی کے پورے مکسٹر کے اندر اور اس میں آپ نے اچھے طریقے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم دالیں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون آمنڈ آئل آمنڈ آئل ہم اس میں اس لیے اٹ کر رہیں کیونکہ یہ آپ کو ایک بہت اچھا مویسٹرائزنگ افیکٹ دے گا کیونکہ ہم نے اس میں باقی سارے انگیرنٹس دالے ہیں وہ بہت اچھ انگیرنٹس ہیں لیکن ہمیں کچھ مویسٹرائزنگ بھی چاہیے تو آمنڈ آئل زیادہ ہیوی نہیں ہے کافی لائٹ ویٹ ہے تو ہم اس میں وہ دالیں گے اور پھر اس میں ہم دالیں گے گلیسرین اور یہ سارے انگیرنٹس آپ نے لے اس کو اچھے طریقے سے پروپرلی مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو مکس کر لیں تو آپ نے ایک سٹرینر لینا ہے کوئی بھی چھنی اور آپ اس کو سٹرین کرتے جائیں ہم سٹرین اس کو اس لیے کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر ملتانی مٹی کی جو مٹی ہے وہ رہ گئی ہو یا کوئی بھی اس کے اندر اچھے افیکٹ دے گا آپ کو جب آپ اپنا پورا مکس کرنے کر لیں تو آپ نے کوئی بھی فنن لے کے اس کو ایک بوٹل میں ٹرانسفر کر لینا یا کوئی بھی کلین جار میں میں نے ایک پمپ والی بوٹل لے لیے کیونکہ اس سے بڑی آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے لیکن آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے اور کے تین سے پانچ مرمی بہت ہے آپ اس کو یوز کریں اپنے فیس مساج کریں اور پھر اس کو واتر کے ساتھ واش کر لیں اور یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے گرمیوں کیلئے بہت اچھی ہے کیونکہ مرتانی مٹی ہے مرتانی مٹی ویسی ہی بڑی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے تو یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کیسی لگی یہ والی ریمیڈی اور میں اب چلتی ہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کی فرمائش پہ گرمیوں کی لحاظ سے ایک اور ریمیڈی لے کر آئی ہوں یہ ہے ملتانی مٹی کریم سب چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی ان کو ایک گلوئنگ اور برائٹنگ افیکٹ ملے ان کی سکن پہ لیکن جن عمومن نومل کریمز ہوتی ہیں اس میں کافی بھاری بھاری فیل ہوتا ہے اور ہمیں کافی انکومفٹیبل رہتا گرمیوں میں لیکن یہ والی کریم آپ کو گلوئنگ اور رائٹنگ افیکٹ کے ساتھ ایک کولنگ افیکٹ بھی دے گی آپ کو لگانے کے بعد یہ کافی ریفریش فیل کروائے گی ملتانی مٹی کے ساتھ اور بھی سارے انگیڈ ہیں جو کے سکن کے بہت ساتھ بینیفٹ ہے ہمارا 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 ملتانی مٹی اس کی استعمال کروں گی میں 2 ٹی سپون بہت سے لوگوں کو ملتانی مٹی کے خائدوں کے بارے میں نہیں پتا یہ کافی ہیلپ کریں تو آپ ویسے ہی بہت ریفریش ہوں ساتھ میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون لیمن جوس لیمن جوس میں اپنے ہی بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں برائیٹنگ کے لیے اور سپیشلی سمرز کے لیے یہ بہت اچھا انگیڈ رہتا ہے اس کے ساتھ میں دوستو آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ میرے چینل پہ دوسری ویڈیو چیک آٹ کرنا مد بھولی گا سکن ہیر نیلز اور ہیلس ریلیٹ بہت ساری ویڈیو پوسٹ ویڈیو تو اس کو چیک آٹ ضرور کیجئے گا دوستو میں دال دیا ہے 2 ٹی سپون آمن آئل آمن آئل میں ایک ہوتا ہے بہت زیادہ نوریشنگ افیکٹ اور یہ اگر آپ کی سکن کافی ڈرائی ہے اور رکریمیون میں تو ایسی ہی مویسٹرائزر وغیر یوز کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے سکن کو کافی مویسٹرائز رکھے گا اور اس میں شامل کر پورے مکسٹر کو آپ مکس کر لیں اور اس میں دالیں گے اب 2 ٹی سپون کون فلاور کون فلاور کافی انٹریسٹنگ انگریڈنٹ ہے نورمالی یہ سکن ریمیڈیز اور سکن ریسپیز میں میں استعمال نہیں کرتی لیکن کیونکہ ہم اس کے نرے کوئی بھی کریم پیری سے بنیوی بوائلر کی طرح آپ نے بول کو اپنے سوس پین کے اوپر رکھ لینا ہے جب آپ اپنا بول اپنے سوس پین کے اوپر رکھ لیں تو نیچے سے پانی بوائل ہو سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی اوپر گریم جو ہے تھک ہو سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو سٹارٹ کرتے رہنا ہے جب تک ایک ایسی کنسسٹنسی پہ نہ پہنچ جائے جب یہ بلکل ایک تھک گریم پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ لائک کنسسٹنسی بن جائے تو آپ اس کو اپنے بولر پر سے ہٹا لینا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون جیل آپ لوگ کو بتائیں کہ میں نے مختلف ویڈیو میں بتائیں جیل کے کتنے زیادہ فائدے ہیں جب آپ گرمیوں میں ہوتے ہیں تو ایلو جیل کا بہت زیادہ کولنگ ایجنٹس ہوتے ہم عمومن جاتے ہیں باہر ہم جاتے ہیں بزار میں گرمی لگتی ہمارے دھوپ آتی ہے تو اس سے ایک تو آپ کو ٹین ہوتی ہے بہت سارے لوگ کو ریڈنس ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ کو ایرٹیشن بھی ہو جاتی ہے تو ایلو ویرہ جیل آپ کے گرمیوں میں سب سے آپ کا بیس فرین ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے کولنگ ایفیکٹ ہوتے تھنڈے ایجنس ہوتے ہیں اور جب آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی ایریٹیشن ہو جائے تو یہ اس میں آپ بہت بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے تو اپنے اپنے انگریڈنس میں اپنے کچن میں اپنی سکن کیر میں شامل ضرور کیجئے تو ایلو جیل شامل کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس کی اک ریپ کی لائک فلوفی سی کنسسٹن بن چکی ہے اور ہماری کیم ہو چکی ہے بالکل تیار آپ اسے کوئی بھی کلین کنٹینر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ نے فریش الیویر استعمال کیا تو یہ زیادہ دن نہیں چلے لیکن اگر آپ نے جیسے میں نہیں کی تھی سٹور بات تو یہ آپ کو 10 days ضرور لاز کر گی آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا رہے ہیں جنٹلی day and night اور آپ اس کو لگا کے overnight چھوڑ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو صبح مورنے میں wash off بھی سکتے ہیں تو اس انٹائرلی up to you تو اسی کے ساتھ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مط بھولے گا لائک بھی کیجئے ویڈیو کو اور کومن کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کے لئے کیسے لگی یہ